اگر آج معاشرہ بہرہ روی کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے زندگی میں اور قرآن جب نہیں ہوں تو آپ ناتے کے قرآن کو کیسے لے کر آئیں گے؟ سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام نے تو نیزے پر قرآن کی تلاوت کی ہے وہ جو نیزے پر قرآن کی تلاوت کرے اور سورہ قحف کی آیات کی تلاوت کرے اور اس کے ماننے والے قرآن دن میں ایک دفعہ بھی نہ کھولیں اور پھر یہ کہیں کہ خدا ہمیں ہدایت دے نجات دے کیسے دے گا؟ اور وہ جو ہر مسلک ہر فرقہ زندہ گیارہ مذہب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں اور اوورال دنیا بھی یہ چاہتی ہے کہ کوئی ہو جو دنیا کو بچائے سنی ہو شیعہ ہو فرق نہیں بڑھتا کہیں پیدا ہوں گے کہیں پیدا ہو چکے ہیں شخص ایک ہی ہے جو اصل وارث ہے قرآن کا وہ غیبت کے پردے میں وہ ہمارا امام یہ جو ہمارا انتظار کر رہا ہے تو جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن پر ڈھالیں گے نہیں وہ آئے گا نہیں کیونکہ جب وہ آئے گا تو قرآن کو عام کرے گا نیا سسٹم نہیں لائے گا وہی جو مدینہ میں تھا وہی آئے گا لیکن اگر وہ آج ہماری زندگی میں عزیزان محترم نہیں ہے تو پھر ہم کس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام جس نے دنیا کو آپ کے سامنے سارے دنیا کی سسٹم فیل ہو چکی کوئی سسٹم سوائے کچھ چھوٹے جگہوں پر جو جن کے وجود میں ولایت ہے باقی اس کے علاوہ تو کوئی سسٹم کہیں کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ